بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو خوشحامدید کہتے ہیں آج ہم اپنا ایک نیا کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور نیا سیشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ سیشن کے بھی پہلا ہم یہ ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں ٹاپک کا نام ہے پنجاب لینڈ ٹینینسی ایکٹ 1887 انفیکٹ پاکستان 1947 میں بنا تو اس کے بعد جتنے بھی لاز ہیں وہ دیفنیٹلی پاکستان کے لیے بنے لیکن اس سے پہلے بھی کچھ ایسے لاز ہیں جو کہ موجود پہلے سے ہیں ان سٹرکچر لیکن ٹائم ٹو ٹائم ان میں چینجز آتی رہتی ہیں تو یہ ہم جن جو موو کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ کون سا سیکشن جو امپارٹن تھا اس کو کس نئے قانون نے ریپلیس کر لیا تو انفیکٹ اس کا نام تو 1887 کا ایکٹ ہے لیکن اس میں بہت ساری چینجز جو ہیں وہ گورمنٹ آف پاکستان نے ٹائم ٹو ٹائم اس میں کی ہیں تو آج ہمارا لیسن نمبر ون ہے اور انشاءاللہ ہم لائن ٹو لائن پڑھیں گے اور میں آپ کو ہر ایک پوائنٹ بتاؤں گا کہ آپ کو کس طریقے سے اس کو یاد رکھنا ہے تاکہ جو ایکزیم میں ایم سیکشن پیٹرن کے قویسچن پوچھے جاتے ہیں ان پہ بھی آپ کو عبور ہو ایک کنسیپچول تو ہماری بیسک چیز ہے ہی کہ کنسیپچول ہم نے ان کو سمجھنا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں آپ نے ایم سیکشن پیٹرن کے جو قویسچنز ہیں ان کے انگل سے بھی سمجھنا ہے اس کو تو پنجاب ٹینینسی ایکٹ ٹینینسی کا مطلب تھب سے پہلے آپ کو ہونا چاہیے پتا کہ یہ قرائداری ہوتا ہے یا ٹھیکے داری ہوتا ہے یعنی کہ اگر فرقیا ایک ذمہ دار ہے اور اس نے اپنی زمین کسی کو قرائے پر دے دی تو جو قرائدار ہوگا وہ ٹینینٹ ہوگا اور جو قرائداری کا یہ عمل ہے قرائداری اس کو ٹینینسی کہتے ہیں یعنی کہ ہم اس ایکٹ میں جو پنجاب چونکہ ہے ہی ایک اگریکلچر لینڈ تو اس میں جتنی بھی لینڈ کو ایک رینڈ پر دیا جاتا ہے زمین کو قرائے پر دیا جاتا ہے ان فیکٹ وہ قرائے پر ہی ہوتی ہے جو کاشتکاری کے لیے استمال ہوتی ہے جو جس کو اکوپیشن دیا گیا ہوتا ہے مالک کی طرف سے تو اس کو کیا کہتے ہیں ٹینینینسی کا مطلب ہے قرائداری پنجاب ٹینینینسی ایکٹ ایکٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو اس کو پارلیمنٹ میں پاس کیا گیا ہو اور پارلیمنٹ سے اس کو منظوری دے کے اس کو جو پراپر قانون کی شکل دی گئی ہو تو اس کو جو ہے یہ پاس کیا جاتا ہے اس لیے کہ اس کے مطابق یہ قانون کی پراپر شکل اختیار کر چکا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے اسی لیے ایکٹ کہا جاتا ہے اور آرڈینس وہ ہوتا ہے جس کو صدر کی طرف سے پاس کیا جاتا ہے اور صدر جو ہوتا ہے وہ ایک آرڈر کے طور پر ایک سائن کرتا ہے اور اس کی قانونی شکل دی جاتی ہے تو ایکٹ کا یہ نمبر آپ نے یاد رکھنا ہے یہ سکسٹین ہے آف ایٹین ایٹی سیمن یعنی کہ اس وقت کی جو پارلیمنٹ تھی یا قانون ساز ادارہ تھا اس نے اس وقت کا سکسٹین نمبر جو ایکٹ پاس کیا تھا یا سکسٹین نمبر پر جو قانون سازی اس نے کی تھی وہ یہ تھی اس کی اس کے بعد an act to amend the law relating to the tenancy of land in the Punjab where is it is expedient expedient کے مطلب کیا ہوتا ہے جہاں پہ فائدہ مند ہو ضروری ہو where is it is expedient to amend the law کہ قانون کو بدلنا فائدہ مند بھی ہے ضروری بھی ہے relating to the tenancy جو قرائداری کا ہے of law in the Punjab Punjab میں it is hereby enacted as follows تو اس کو قانونی شکل دی گئی ہے تو سب سے پہلے chapter number one اور اس میں جو preliminary ہے preliminary کا مطلب ہوتا ہے ابتدائی باتیں تو ابتداء کے طور پر آپ جو اس میں مطلب ہے اس کے بارے میں introduction type ہی ہوتا ہے کسی قانون یا law یا act ہوتا ہے اس کے جو پہلے دو تین section ہوتے ہیں وہ اس کے introduction کے مطالق ہوتے ہیں اور اس کو ابتدائیہ ہی کہتے ہیں تو title extent and commencement یہ section one ڈیل کہتا ہے تو یہ جو ہمارا main ہوگا یعنی کہ یہ جس طریقے سے ہے chapter one اور اس کا یہ section one ہے آگے چل کے یہ section one کا subsection one ہے یہ subsection two ہے یہ subsection three ہے تو اس طریقے سے ایک section کے subsection ہوتے ہیں پھر subsection کے بھی subsection ہوتے ہیں اور اس کو ہم subsection کہتے ہیں یعنی کہ main section اور اس کے بعد subsection اور subsection کا جو مزید حصہ ہوتا ہے اس کو subsection کہتے ہیں تو this act may be called the Punjab Tenancy Act 1887 اور اس کا نام رہے گا جو title کے طور پہ Punjab Tenancy Act 1887 it extends to the whole of the Punjab یہ کہاں پہ لاغو ہوگا پورے Punjab میں لاغو ہوگا it's mean کہ یہ Punjab کی criteria کے لیے یعنی کہ یہ Punjab کے جو گورنمنٹ ہے اس کے لیے ہی یہ ہے and تیسرے نمبر پہ ہے it shall come into force on such a day as the provincial government by notification appoint in this behalf کہ جو Punjab گورنمنٹ notification اس کا issue کرے گی اور اس کی جو application ہے وہ عمل میں آئے گی لیکن یہاں پہ دیکھیں یہ brackets میں one two ہمارے پاس جو لکھا ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے تو اس کو آپ سمجھ لیں کہ یعنی کہ جہاں پہ یہ one ہے it's mean substituted by Punjab laws adaptation revision and repeal act 1955 اور اس کے بعد دوسرا جو ہے substituted by government of India adaptation of Indian laws order 1937 کا ہے as amended by the government of India adaptation of Indian laws supplementary order 1937 for local government تو ان کی جو ہے notification جو change وہ بھی ساتھ میں ہم ان کو read کرتے جائیں گے ہمیں پتا رہا ہے کہ کون چینج چینج کب آئی تھی تو اس کا سب سیکشن جو مین یہ سیکشن ٹو ہے یعنی کہ سیکشن ٹو یہ ریپیل ہو چکا ہے اور اس کا ریفرنس بھی دیا گیا ہے power ریڈ کیا گیا اس کو ریپیل کیا گیا اس کے بعد آتا ہے definition کا part تو definition میں ہم نے جو چیزیں سمجھ نہیں ہے in this act unless there is something repugnant in the subject or context repugnant کا مطلب ہوتا ہے جو کہ نقصان دے ہو یعنی کہ گناونا ناغوار اور سخت ناغوار اس طرح کہ اب اور انگلیش میں سنونیم repugnant کا مطلب تو یعنی کہ اگر یہ دوسری کسی چیز کے ساتھ بلکل contradict نہ کر رہا تو اس کے معنی جو ہم نیچے points پڑھیں گے ان کی definition جیسے دی گئی ہیں اس طریقے سے سمجھا جائے گا تو land جہاں پہ بھی اس act میں پڑھیں گے means land which is not occupied as the site of any building جہاں پہ building نہیں بنی ہوئی اور اس کے ilawah ہے building کے ilawah کا زمین ہوگی اس کو کہیں land یہ ہونی کہاں پہ چاہیے in a town or village یعنی کہ city کی خالی plot کو کہیں یہ land ہے اس act کو سمجھنے کے لیے لیکن ہم اس act کو چونکہ ایک رائے داری کا معاملے حساب سے پڑھ رہے ہیں کہ جو زرائی زمین کا استعمال ہوتا ہے تو اس لحاظ سے جو ایک گاؤں کی یا قصبے کی ایک زمین ہوگی اس کو ہم کہیں گے جہاں پہ بیلڈنگ نہیں ہوگی اور اس کا مین کنڈیشن لینڈ ہونی چاہیے لیکن ساتھ میں وہ کسی کو استعمال کے لیے مقصد کے لیے یہاں پہ زراد کا کاروبار ہو رہا ہوگا اس کو مراد لیں گے اس مقصد کے لیے دی گئی ہے اگلے بندے سے اگلے بندے کی طرف کہ وہ اس کو چراغہ کے لیے یعنی کہ اپنے جانوروں کو گھاس کھلانے کے لیے یا اس کے چارہ ڈالنے کے لیے جو پہ اس کی کاشت کاری ہو رہی ہو رہی اور ان کلیوڈ سائٹ آف بیلڈنگ آدھ سٹرکچر آن سچ لینڈ لیکن یہ ساتھ ساتھ میں اس جگہ پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بیلڈنگ بغیرہ بنی ہو کوئی مکان بنا ہو یا کچھ اس طریقے سے کوئی گھر بنا ہو جہاں ٹینٹ ہے وہ خود رہ سکتا ہے سکون کر سکتا ہے تو یہ اس طرح کی نیچر کی بیلڈنگ بھی اس میں شامل ہوگی سیکشن ون اے اس مراد پہ کیا لیں گے شیل ایلیس دا کانٹیکسٹ ادروایز پروائیڈ مین دا پروینشل گورنمنٹ یہاں پہ اپنے فیڈرل گورنمنٹ کا مقصد نہیں لینا بلکہ پروینشل گورنمنٹ کو یہاں پہ اس ایکٹ میں گورنمنٹ سے مراد لیں گے ادروایز جو آپ کا فیڈرل لاغ ہوتا ہے اس میں گورنمنٹ کا لفظ آتا ہے تو اس میں فیڈرل گورنمنٹ سیکشن ون بھی بھی بعد میں انسٹ کیا گیا ہے جتنے کا اے بھی ایکسٹینشن کر دیتے تو کمیشن سے کیا مراد لیں گے مینز کمیشن آف دوی 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 کمیشن ہے پنجاب لاغ ریونیو ایکٹ نائنٹین سکسٹی سیون یعنی پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ کے مطابق نائنٹین سکسٹی سیون کے مطابق جو گورنمنٹ نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے ایس کمیشن وو کمیشن اس سے مراد لیے جائے گا اور جب بھی آپ نے کمیشن بھی اکثر اس طرح آتا ہے کہ کمیشن سے کیا مراد ہے ایس مراد کمیشن بھی شامل ہوتا ہے کمیشن شامل ہوتا ہے کوئی بھی نہیں ہوتا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کمیشن کے ساتھ ایڈیشن کمیشن جو ہے دوسرے نمبر پہ ہے پی with its grammatical variations and cognate expressions یعنی کہ پی سے مراد ہے جو قرائداری پی کی جاتی ہے یعنی کہ قرائدار جو رہنے والا ہے وہ پی کرتا ہے with its grammatical variations and cognate expressions include when used with reference to deliver or render with their grammatical variations and cognate expressions یعنی کہ ہم جو سمجھتے ہیں اس سے مراد پی سے کیا مراد ہم لیتے ہیں تو یہ ہے لیکن اس کا specifically جو آپ نے دیکھنا ہے کہ deliver کیا گیا اس کو render کیا گیا یعنی کہ جو اس نے ایک رہدار نے زمین دیوی تھی ٹھیکے پہ اس نے اس کو استعمال کیا اور اس کے بدلے میں اس نے کیا deliver کیا اس کے لینڈ لارڈ کو مالک کو یا اس کے بدلے میں کون سی render کی services یا کون consideration وغیرہ دی یعنی کہ کائن consideration کچھ بھی اس کے بدلے میں ہو سکتی ہے ضروری نہیں کہ پیسے کی شکل میں دے وہ فصل سے کچھ جناس بھی دے سکتا ہے تیسرے نمبر اس سیکشن جو ہے اس سب سیکشن rent rent means whatever is payable to a landlord in money یہ پیسے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے rent جس کو کہیں گے kind یعنی کہ وہ جو فصل کاشت کی گئی اس کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور سرویس یا اس کے بدلے میں کوئی کام ہو سکتا ہے کہ ریفت کی ہے تو اس کی گاڑی ہے یا اس کی گاڑی ہیں ان کو سرویس دے کے کچھ اس کی اجناس دے دے گا یا سرویس دے گا لیکن وہ ہونی اس مد میں چاہیے کہ جو زمین اس نے استعمال کی اس کے بدلے میں وہ یہ کام کر رہے تو اس کو ہم rent کہیں گے but it shall not include any or other contribution or due or any free personal service یا پھر اس میں شامل نہیں ہوگا rent کے زمرے میں وہ شامل نہیں کیا جائے گا اس کے بعد سب section 4 area of rent یعنی 10 اکر زمین کرائے پہ لئی ہوئی تھی لیکن 40 000 pay 10 000 اب رہت تھا جو remaining amount ہوگی means rent which remains unpaid after the date on which it becomes payable اور یہ area کب count ہوگا جب اس کی due date گزر جائے اور اس نے ابھی تک اس کا pay نہ کیا ہو تو جو ابھی اس کے واجب ادا ذمہ داری ہے اس کو ہم کہیں get area of rent تو tenant سے مراد ہے means یہاں پہ sub section 5 tenant مراد person who holds land under another person یعنی کہ جو کسی اور زمین دار سے زمین لے کے اس کو tenant کہیں کہ and is for and is or but for special contract would be liable to pay rent for that land to that other person but it does not include تو اس میں جو اس کے بدلے میں جو land استعمال کر رہا اس کے بدلے میں وہ رنٹ پے کرے گا تو رنٹ کس طرح ہو سکتا ہے اس کے money کی شکل میں اس کی شکل میں تو ایسا person جس کی اپنی زمین نہیں بلکہ استعمال کرتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے ٹین اٹ کہیں گے یہ جو ہے وہ جو ایریر اس نے پے کرنے تھے تو یہ رنٹ جو اس نے پے کرنا تھا یہ موٹ گیج آف رائٹ آف لینڈ آنر یعنی کہ اس کے پاس کوئی زمین تھی تو اس کے جو کاغذات تھے اس نے موٹ گیج رکھ دیئے اس کے بدلے میں جو میں پے کروں گا تو ابھی ہز بین لیفت ان فارم انڈر دی پنجاب لینڈ ریونی ایکٹ یا لینڈ ریونی ایکٹ کے مطابق اس نے اپنی زمین تھی یا اپنی کوئی اور ہولڈنگ تھی اس کی ملکیت اس کو ٹرانسفر کر دی تھی فار ریکووری آف 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 لینڈ ریونی آف آف سم جو اس کا مقصد کیا تھا جو اس نے موٹ گیج رکھا یا اس نے کوئی اس کے حوالے اپنی چیز کر دی تاکہ وہ جو اس میں سے اگر وہ پی نہیں کرتا تو ایر اس میں سے ریکوور کیے جائے سکے دی ایک پرسن ہو ٹیکس فرام دا گورنمنٹ الیز اور ارن اکوپائیڈ لینڈ فاردہ پرپس آف سب لیٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گورنمنٹ سے زمین لے لیتا ہے کہ مقصد کیا ہوتا ہے زمین لے کے ٹھیکے پر یا گورنمنٹ سے اوور یعنی گورنمنٹ کی اپنی اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا تو یعنی کہ ان اککوپائیڈ جو زمین ہے وہ گورنمنٹ سے کانٹیکٹ کر کہ اس زمین کو استعمال کرنا شروع دیتا ہے اور اس کو خود استعمال کرتا ہے یا سب لٹ کر دیتا تو اس کو بھی ٹین کے زمرے میں ہی کاؤنٹ کیا جائے گا خدا کاؤنٹ کیا